روزانہ نماز عشاء کے بعد سات مرتبہ سورة القوسر اور اللہ پاک کا ایک نام پرنے سے چار سو کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و قرم سے آپ کو عطا فرمائیں گے نصیب ایسے آپ کے بدل جائیں گے سب حیران رہ جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و اکرام اس ماہ کے آج کی بابرکت دن کا بہت ہی خاص انتہائی مجرب اور مستند وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اپنے فضل و قرم سے بہت زیادہ فائدہ نصیب کریں گے اور آپ کی منیان میں بڑی طاقتور اور جو آپ کی خواہشات ہیں وہ پوری فرما دیں گے اگر آپ باقائدگی کے ساتھ اس سسٹم یعنی کہ اس وظیفہ مبارک کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی محترم ناظرین یہ ہر دعا قبول اور ہر وظیفے کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دکھ درد تکلیف پریشانی کو اپنے فضل و قرم کے صدقے تفیل دور فرما دیں گے اور پھر آپ کی ہر جائز حاجت آپ کی ہر خواہش اور آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول بھی ہوگی ناظرین اگر اگر اسے اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانی اور دکھ درد تکلیف اور مصیبتوں سے محفوظ فرما دیں گے اور آپ کو سکون اور راحت والی زندگی دیں گے ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی عمل یوں ہی یہ آپ کو نہیں بتا رہا روزانہ رات کو سونے سے بہلے سورت القوسر اور اللہ پاک کا ایک نام آپ نے پڑھ کر سو جانا ہے پھر انشاءاللہ تعالی موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے غریب سے غریب کا بھی نصیب کھن جائے گا انشاءاللہ تعالی تقدیر بدل جائے گی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ناظرین و کرام آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے صرف سات مرتبہ سورت القوسر اور اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لینا ہے صرف سات بار زیادہ بڑا وظیفہ نہیں ہے بڑا ہی آسان عمل ہے سات بار یہ مبارک اسم اور سورت المبارک بھی بہت چھوٹی سی ہے یہ آپ لوگ صرف پڑھ لیں آپ جتنا بھی غریب ہوں گے یعنی کہ جو کتنا بھی غریب ہے وہ بھی اگر پڑھ لے گا تو اس کا بھی نصیب کھل جائے گا اور تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کبھی خواب میں بھی اس نے یہ سوچا نہیں ہوگا کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکے لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے نہ ہی عزت رہتی ہے بلکہ اس عزت نفذ بھی آپ کا مجروح ہونے لگتا ہے اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے انسان کی جو بچھی کچھی عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیوں کافی لوگ کی کافی زیادہ حاجتیں ہوتی ہیں جو خواہشات بھی ہوتی ہیں وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادوری رہ جاتی ہیں لیکن اس عمل کے بعد اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی آپ کا ہر مقصد جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ وہ لازمی پورا ہوگا اس عمل کو کرنے کے بعد اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر جو حاجت ہے جو آپ کی مقاسی دے اللہ پاک اس میں بے شمار کا آسانی فرمائیں گے بس اس وظیفے کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے آپ نے انتہائی کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ آزمانی کیلئے اس عمل کو کریں کہ اگر حضرت صاحب بلنا ہے تو ہم ایک بار کر کے دیکھتے ہیں وہ سکتا ہے کامیابی ہو جائے کامیابی ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور عمل دیکھتے رہیں گے اس سوچ کے ساتھ آپ کا کوئی وظیفہ کامیاب نہیں ہونے والا آپ اگر پوری رات ایک پوری رات میں قرآن پاک بھی ختم کر لیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں اور آپ کی یہ جو تصور ہو کہ میں اس عمل کو کر کے دیکھتا ہوں شاید میں رب مجھے نواز دے پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی کیونکہ اللہ پاک اسی وقت نماز تھا ہے جب آپ کا یقین کامل ہو کیونکہ میرے رب جو ہمارا رب ہے اور ہمارے نبی پاک نے ہم قرآن گیانے میں اس کے اندر ہی ارشاد فرما دی احادیث کرام میں اللہ تمہارے گمان کے مطابق ہے تمہاری سوچ کے مطابق ہے ہر عمل کو عمل کتنا ہی چھوٹا ہے کیوں نہ ہو آپ عمل کی تعداد میں نہ جائے آپ اس عمل کے تصور پر جائے کہ بزرگان دین نے اس عمل سے کیا فائدہ اٹھایا ہے آپ کو یہ عمل کیا فائدہ دے سکتا ہے اگر آپ کی سوچ کے ساتھ کوئی وزیفہ کرتے ہیں میرے رب آپ کو ایسا کامیاب کرے گا دنیا حیران دے جائے گی خاندان والے آپ کی نسال دیں گے ہر بندہ روک روک کے پوچھے گا کہ ایسا کونسا شیرہ کا پہہات لگ گیا ہے کہ آپ کی زندگی یوں بدل گئی یوں سوچا بھی نہ تھا کسی نے عمل آپ کو بتاتے ہیں عمل کو سننے سے پہلے اگر آپ کو خاص اجازت چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں اس عمل کی آپ کو اجازت دی جائے خاص اجازت اگر آپ کو دی جائے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا ہر کسی بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آپ نے لازمی ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لازمی لکھ دینا ہے کہ میں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اگر آپ ویڈیو نے میں آپ پورا نہیں لکھیں گے میں صرف اپنا نام لکھنے آپ کا نام لکھنا ہی کافی ہے آپ نام لکھیں انشاءاللہ ہماری دعاوں میں بھی شامل ہو جائیں گے اب میں آپ کو عمل بتانے جاتا ہوں کہ وہ چھوٹا سا عمل وہ طاقتور عمل وہ مجرب عمل عشاء کی نماز کو کرنے والا عشاء کی نماز کے بات کرنے والا وہ کون سا ہے عمل ذرا ملاحظہ کریں آپ نے عشاء کی پوری نماز پڑھنی ہے جو آپ کی عشاء کی نماز سترہ رکھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں نو پڑھتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی طاقت ہے لیکن یہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کے اندر اللہ باق فرماتے ہیں جو آخری جو آخری دو نفل لوٹنے اللہ باق اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ پورے دن کی محنت سے تھکن سے چور چور ہے یہ کب آخری نفل اپنا آدھا کرے جو کہ وطر کے بعد والے دو نفل لوٹنے ہیں کہ میں اس کی ہر دعا کو قبول کرلوں اگر آپ نمازی پوری پڑھ لیں جو سترہ رکھتے ہوتی ہیں یہ یقین کریں وزیفے کی بھی پورا آپ کو ضرورت نہیں ہے اللہ باق آپ کو یہ نماز جو فرض نماز تو آپ نے پڑھی اس کے ساتھ آپ نے نفل بھی پورے پڑھے آپ نے جو سنت ہے وہ پوری پڑھی اگر آپ اس نماز کو بھی پورا پڑھ لیتے ہیں اللہ باق آپ کو اس نماز کی پوری پڑھنے کی برکت سے جو اور تھکن سے چور ہے اس کے بعد آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بھی میں رب آپ کو خوب نوازے گا وزیفہ آپ کے سکورت کرتا ہوں وزیفہ یہ ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دعا آپ نے مانگ لی عشاء کی نماز مکمل ہو گئی وہیں پر ہی بیٹے بیٹے آپ لوگوں نے سب سے پہلے عوضو باللہ بسم اللہ سات سات مرتبہ پڑھ لی ہے سات مرتبہ عوضو باللہ اور سات مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے درودہ ابراہیمی کم از کم تین بار پڑھنا ہے کم از کم زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی ہے لیکن تین بار کم سے کم پڑھنا ہے تین سے کم نہیں پڑھئے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ سورت القوسر جو پران پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے صرف سات مرتبہ پڑھنی ہے یہ سورت آپ نے اچھی طرح سے پڑھنی ہے مطلب پورے صحیح مخرج کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یاباسیتو 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 یہ والا نام آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے یاباسیتو 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 یہ ایک سو ایک کی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے تین سو تیرہ مرتبہ استغفراللہ استغفراللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ لوگ دوبارہ درودہ ابراہیمی پڑھ لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور نسخہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیوہ پورا کرنے کے بعد اگر آپ لوگ آسمان کی طرف دیکھ کے اپنی نگائیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور گیارہ مرتبہ یہ پڑھ لیں عمل ازباب اور پھر آپ لوگ دعا مانگیں یقین کریں جو آپ کی حاجت ہے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں میرے رب مجھے رزق عطا فرما یارب اللہ مجھے دولت عطا فرما یارب اللہ مجھے غیب کے خزانے عطا فرما میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں اس کو میرے نکاح میں دے دے اس کو میرے نصیب میں لگ دے اس طریقے سے اگر آپ لوگ دعا کرنا چاہتے ہیں آپ کریں میرے رب ایسی آسانیہ فرمائے گا ایسی آزباب پیدا کرے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے یقین کریں اتنا مجرب یہ عمل ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پر آپ کو کس طرح سے نوازے گا تو امید کرنا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر کے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ